جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویشنا رام نام کا جو اپرابی ہے کافی لمبے سمیسے فرار چل رہا تھا اور لگاتار اوید کاریوں میں لپ تھا جس اندرم میں اس کے خلاف مقدمے درج تھے اور اس دوران پولیس نے بہت بار اسے جب پگڑنے کا خوش کیا تو پور میں بھی اس کے خلاف راج کیارے میں بادھا اور پولیس کے جان لیوہ حملہ کرنے کی بھی مقدمے درج تھے اس اندرم میں آج جوتپور گرامین کی جو ڈی ایسٹی ہے اسے اور کچھ مانوی آ سوچنا جو ہے اس کے آدھار پر اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے آدھار پر ہمیں جو آوٹ تھانا چیتر میں اس کے ہونے کی سوچنا ملی تھی اور اس سوچنا وہ ہم نے ایس پی فلوڈی وینیت مار بانسل جی سے سازہ کیا تھا اور ایک جوائنٹ ٹیم فلوڈی جلے اور جوتپور گرامین جلے کی بنائی گئی تھی جس میں ایڈیشنل ایس پی فلوڈی سورپ تیواری جو ہے اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور جوتپور گرامین ڈی ایسٹی بھی ساتھ میں تھی اور اس دوران دیاکور جو گاؤ ہے پیلوہ کے پاس نوہاوٹ تھانا چیتر میں وہاں پہ پولیس نے ناکابندی کی اور گھیرابندی کی اپرادی کی اور اپرادی اس ناکابندی کو پھر سے توڑنے کا اس نے دورا پیاس کیا توڑ کے نکلا دی اور پولیس پہ جان لیوا حملہ بھی کیا وہاں پہ جس اندر میں لہاوٹ تھانا میں ایک مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے اور اس دوران پولیس میں اس کا پیشا کیا پیشا کرتے وقت اس کے گرنے پڑھنے سے اس کے پیر میں چوٹ آئی ہے جس کا علاج ابھی سی ایچ سی لوہاوٹ میں چل رہا تھا اور ابھی اسے ڈیٹیل جو کاروائی ہے موکے پہ جا کر ایک بار جو وہاں کی کھانیا ہے وہ ایک بار نیرکشن کرے گی ابھی تک جو میرے پاس جو بھی میں نے آپ کو بتا ہے یہ فرارم بک سوچنا جو ٹیم سے اور اپنی ٹیم سے باتچیت کے آدھار پہ بتا رہا ہوں ایک ڈیٹیلڈ انیلیسس ہوگا پورے گھٹنا کرم گا اور اس کے آدھار پہ ایک مقدمہ جب درج ہوگا تو آپ کو اور ڈیٹیلز مل جائے گا کہ موقع پہ کیا ملا گاڑی میں کیا ملا اور کیا تھا اس کے پاس وہ ایک بار فیسل ٹیم کے مدد سے گھٹنا اسکل کا نیرکشن کریں گے گاڑی کا نیرکشن کریں گے اور ڈیٹیل آپ کو بتا پائیں گے ابھی میرے پاس جو یہ سوچنا تو اب اس پی سے باتچیت کے اور اپنی ٹیم سے باتچیت کے آدھار پہ میں بتا رہا ہوں اس پہ ایک لاکھ کا انام گھوشت تھا اور یہ کچھ ڈی پی ایس کے ماملے اور کچھ پولیس پر جان لے وہاں حملے کے ماملوں میں لانچک چل رہا تھا لگی بھی ہے اس کے پیر میں ابھی چوٹ لگی ہے اور پراتمی روپ چار گوہاوٹ کے سی ایچ سی میں ہو رہا تھا ابھی وہاں سے ریفر کیا گیا اسے امیڈی ایم کے سر چھوٹے جلے بنانے کے بعد میں کیا لگتا ہے اب رات پر لگا پس میں پولیس کو مدد مل رہی ہے کیونکہ کلوں دی نیا جلہ بہت سے کیا نہیں ٹیم وہاں بھی ہوئی آپ کی ٹیم کلوں گھنٹ کیا لیکن جیسے ابھی نیا جلہ بنا ہے لیکن ابھی بھی میں آپ لوگ کے ویڈیا کے مادم سے سندیش دینا چاہوں گا کہ اپرادیوں کو یہ نہیں لگنا چاہے کہ اب نیا جلہ بنا ہے تو کوڈنیشن پولیس کا خرا ہو جائے گا کوڈنیشن آج کے ڈیٹ پر جائے فلودی ہو چاہے جوتپور رامن ہو چاہے جوتپور کمشمریٹ ہو یہ تیم ورگ کی طرح پولیس کام کر رہی ہے اور اپرادیوں میں یہ سندیش بلکل نہیں جائے یہ پولودی جلہ الگ ہو گیا ہے تو انہیں جلے کی جو پولیس ہے اگر وہاں پہ ہمارے وانشت اپرادی ہیں تو ہم لوگ کاروائی نہیں کریں گے بلکل یہ ایک کوڈنیشن پولیس ایک ہے اور ہم لوگ ایک کی طرح ہی ہر جگہ کام کر رہے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بارمیر میں بھی ایک جوائنٹ کاروائی ہوئی تھی اور چورو میں بھی حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چورو ٹیم اور سیکر کی ٹیم نے جوائنٹ آپریشن کیا رائستان پولیس ایک کوڈنیشن سے کام کرنے والی پولیس ہے اور ویبھن میں جلے ہم لوگ آپسی کوڈنیشن سے جوائنٹ ایفرٹ سے کام کر رہے ہیں دوبارہ میں آپ لوگ کے مادیم سے اپرادیوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ کہیں بھی یہ نہ سمجھیں گی کوئی اپرادی اگر کسی انہیں جلے میں ہے اور دوسرے جلے میں وانشت ہے تو وہ بچ جائے گا رائستان پولیس بلکل ہی جوائنٹ اور کوڈنیشن ایفرٹ سے کام لگاتار کر رہی ہے اور آگے بھی ایسا کر دیا ہے اچھا سر دیکھر وہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ لواغٹ میں جالوڑا ہے وہاں کا رہنے والا ہے اور لگ بک ساٹھ کے آس پاس ٹوٹل اس کے مقدمے درج ہیں اور پورو میں بھی ایک بہت چرچت معاملے میں جیل میں رہا ہے جس پہ جمانت پر آیا ہوا تھا اور آنے کے بعد یہ لگاتار اپراد میں لپ تھا اور دیبنہ اپرادوں کی ڈیٹیلز ہم آپ کو ڈیٹیل پریس موٹ میں دے دیں گے اس کی جو اپرادوں کی لسٹ ہے بہت لگی ہے سب انسٹاگرام کی کافی ایکٹیف تھا سوچل میڈیا سے بھی کچھ انپود ملے ہیں سب آپ لگاتار منیٹرنگ کر رہے تھے ایجی صاحب بھی منیٹرنگ کر رہے تھے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے پہلے ایک بار ان کی جواب تک دے دوں میں اس طرح کہ جو چیزیں ہم لوگ اپنا منٹر کرتے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا بیٹیل بہت زیادہ میں پریس کانفرنس بتانا نہیں چاہوں گا لیکن ہاں ہماری ٹیکنگل ٹیم ہے اور مانگوی آسوشنا بھی ہم لوگ اکترکت کرتے ہیں اور بہت طریقے سے آسوشنا ہم لوگ ہر جو بھی پوسیبل سورسے بہت بہت باہر میڈیا کرنیوں سے بھی صحیح ہوگی ہر ترہ سے ہم لوگ آسوشنا ہی کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہ وائیڈ فارم بی جی پی سر اور ایمین دینیش سر کے مولیٹرین میں تھا یہ اور جب سے ایمین دینیش سر جب سے آئے ہیں ایڈی کی کیم تو ریگولر دے بائی دے فالو اپ بڑے اپراتیوں پر تو پی ایچ کی سے بھی تھا آئیڈی صاحب کا ہی ریگولر اس پر مانیٹرینگ تھا اور ان کے مارک درشن ملتا رہتا ہے اور جب بھی انٹر ڈسٹرک کارڈنیشن جب ہوتا ہے تو آئیڈ صاحب کا رول اور بڑ جاتا ہے تو آئیڈ صاحب کے سمودھ مانیٹرینگ کے کاران ہی آپ دیکھیں گے جھوٹ پور رینج میں دو یا تین جیلے میں ہی کر لگاتا کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو انٹر ڈسٹرک مانیٹرین کریں گے تو آئیڈ صاحب کا رول بہت امپورٹن سب دو اور ایملا کے انا میں تو ان کو کیا میسیج کریں گے بلکل میں ڈیون سے ہی میسیج کر رہا ہوں کہ اپرادیوں کو سرینڈر ہونا چاہیے اور اپراد کا راستہ چھوڑ کر نورمال لائف جیئیں مکہ دارہ سے جڑیں کیونکہ پولیس جو ہے اگریسیو طریقے سے ہم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور بلکل بھی جہاں بھی اپرادی جو ہے پولیس پہ حملہ کرتے ہیں تو واپس مرات مرکچہ میں جواب دیتے ہیں اپرادیوں کو ایسی ستیتی میں اپرادیوں کو یہی میسیج ہے کہ انہیں سرینڈر کرنا چاہیے اور مکہ دارہ سے جڑنا چاہیے جو لوگ اسٹاگرام پہ ایسے اپرادیوں کو فولو کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جو ہارڈگور یا اپرادی ہیں وہ لگاتار اپیل بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل کہ آپ راج کی دنیا کو چھوڑیں اور ریگلر سائیبر سیل جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے ایسے ہی واو اپرادیوں کا جو کہ ان کو فولو کرتے ہیں اور ان کو اپنا ایڈیل مانتے ہیں اس طرح کا جب حشر انت ہوتا ہے اپرادیوں کا تو دیفنیٹلی یو آؤ کو ایک سامنے ایک سچائی سامنے آتی ہے کہ اپرادی پہلے انسٹاگرام ریل سے دکھاتا ہے کہ ہم بڑے عیش و موج کی جیون جیر ہیں پور میں بہت سارے اپرادیوں نے سوشل میڈیا پہ حل فلال میں ٹالا ہے کہ اپراد پہ جیون آسان نہیں ہے اور اس طرح کی کاروائی جب ہوتی ہے تو یہ آپ کا آگ کھلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپرادیوں کا انت کیسا ہوتا ہے سار پبلی میں ایک چرچہ ہے دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ سالوں میں ماروار کے اپورے راستان میں اپرادیوں تھی تھی تو فائرنگ تو ہوتی ہے اپرادیوں کے طرف سے اور کچھ ماملوں میں ہمارے جوان بھی شہید ہوئے جیسے ہمارے جوان شہید ہوگئے یہ بات بلکل ہی ہے کہ تو جب کوئی ویکتی فائرنگ کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو پگڑے نہیں کہتے بنا آپ اگر اس کو نیٹرلائز اس کو نون وائٹل باڈی پارٹ پر پیار پیا گولی نہیں ماریں گے تو اس کو پگڑنا بہت مشکل ہے گولی چلاتے ہو آدمی کو آپ دور کے جا کے سامنے جائیں گے تو اس کو پگڑیں گے کہتے ہیں تو ایسی ستھی میں راستان پولیس میں بھی کافی ٹریننگ ہم لوگ ریفلیکس فائرنگ جو ہوتا ہے پہلے ہم لوگ ست لے کے سٹیبل ٹارگیٹ کے پریکٹس کرتے تھے آج کل ہماری جو پریکٹس ہے گاڑیوں میں چلتے ہوئے فائرنگ کی پریکٹس کرتے ہیں اسے ڈیفنیٹلی ہمارا نشانہ ہی ڈیفنیٹلی ہمارا نشانہ ہی ڈیفنیٹلی ہوا ہے اور اس لیے آپ بہت سارے کیسز میں دیکھیں گے کہ ہم نے گولی چلاتے ہوئے اپرادیوں کو میوٹرلائز ان کے پیر پر مار کے کیا اور پکڑا ہے اور کچھ ایک آدھ کیسز میں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو یہ ایک ٹیکٹیکل سیچویشن ہے ہمارے سامنے جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے اپرادیوں کے قرب سے پولیس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے ایسے بہت سارے ستیتی میں بینہ انجری کے بھی اپرادی پکڑ جا رہے ہیں کچھ میں انہیں انجری ہو رہا ہے ایسا ایرام ڈارنا لوگوں نے بدنا لیا ہے کہ آپریشن لگنا چل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پولیس جو ہے آپ مرکشہ میں پائر کر رہی ہے اور ان کچھ کیسز میں اپرادی بھی چوٹل ہو رہا ہے سر بشنو اپرادی اپرادی ہوتا ہے اس کا کسی جاتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بلکلی الگ ہے اپرادی کا کوئی جاتی دھرم بغیرہ نہیں ہوتا ہے اپرادی ہمارے لئے اپرادی ہے اس کا کسی چیز سے نہیں ہے پولیس اور بشنو رہاں کی آپس میں کوئی اپرادی ہو رہی ہے کیسے انسیدنس کیسے پکڑ رہی ہے آج کا جو گھڑنا ہے کیونکہ لوگوٹ پانچھتر کا ہے تو وہاں FIR درج ہوگا اور وہی آپ کو نٹی گریٹی ڈیٹیل دے پائیں گے کی کب کون بھاگا کیسے بھاگا ابھی میرے پاس پرائیمری انفرمیشن بس یہ ہے کہ آپریشن کے دوران اور اس نے پولیس پہ جان لے وہاں حملہ کیا اپنے گاڑی کے ماجم سے اور اس دوران پولیس میں بھی اس کا پیچھا کیا جس دوران اسے چوٹ آئی ہے اب کیسے آئی ہے کہاں گیرا کیا گیرا وہ ڈیٹیلڈ پیسروت لوہاوت خانہ سے آپ کو پرابچ جائے گا مجھے آئی ہے مجھے آئی ہے